اسلام علیکم بھابی وعلیکم السلام کیا بات ہے بھابی آپ سبزی خود بنا رہی ہیں کیا آپ کی بہو نے کچھن کے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا کیا وہ میری بہو ہے آسیا بھابی کی نہیں یہ بات ہے بلکم ٹھیک ہے ایسے بھابی جان کی بہو تو مطانی انوکی چیز ہے اور اس کی زبان دیکھیں کیسے گز پر لمبی توبہ توبہ کسی کام سے آئی ہو تم یہاں لو ارے میرے بھائی کا گھر ہے کوئی وجہ ہوگی تابا ہوں گی کیا ویسے تو تم اپنی صورت نہیں دکھاتی ہو اس لیے کہہ رہے ہو اب یہ الزام لگا رہی ہیں مجھ پہ اچھا تم بیٹھو میں ذرا ہنڈیاں چڑھا لوں مانو کو آپ دیکھانا چاہیے ارے بھابی جان مانو کو لگایا کرے اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں وہ سر چڑھا دیا اسے منتحہ جب شام میں کچن میں جاتی ہے تو میری مانو اس کا ہاتھ بٹاتی ہے تو میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں کیوں پریشان ہونے لگی اچھا وہ میں نے سنائے کہ علیشبہ نے اپنے بچے کے ضائع ہونے کا سارا انزام منتحہ پہ لگا دیا ہے میں منتحہ کیوں کرے گی ایسا تو اس کی اپنی وجہ سے اس کا بچہ مر گیا اس میں منتحہ کا کیا فسو خافتہ ایسا کہا ہے اس نے آسیہ بھابی نے بتایا ہے وہ کہہ رہی تھی منتحہ نے میرے بچے کو نظر لگا دیا اللہ ایسا کیوں کہا اس نے آرہے اور بھی بہت کچھ کہا ہوگا وہ تو بھائی جان نے ٹوک دیا آپ کو پتہ تو ہے وہ کسی کی برائی نہیں سنتے ہاں تو سمجھائیں نا پنی بہو کو کہ میری بہو کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں اسے کون سمجھائے گا نہ وہ ماں باپ کی سنتی ہے نہ شوہر کی تو ہم کون ہے سمجھانے والے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس لڑکی سے ہماری جان چھوٹ گئی بھلا اوٹاکوں کا جن کی وجہ سے منتحہ ہال میں دیر سے پہنچی تو یاسر کا نکہ لشوا سے ہو گیا اور میرے آیان کو ملی منتحہ شکر کیا آپ کہہ رہی ہیں بھابی جان طبیعت ٹھیک ہے آپ کی بطلب بڑی تعریفوں کے پول باندھ رہی ہیں اپنی بہو کے ہاں وہی تعریف کے قابل تو کیوں نہ کروں اس کی تعریف ہاں کریں آپ کی بہو ہے تعریفیں کریں اس کے لئے نکھارے بجائیں مجھے کیا اور کچھ کہنا ہے تمہیں نہیں چکے چھے چھے ہнозän ہزہ دorf کا ہزہ 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 موسیقی